ہلو فرینڈس ویڈیو کو زیادہ ساتھ لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر لیجائے گا تاکہ میری ویڈیو کی نوٹیفکیس ان آپ کو سب سے پہلے ملے تو یہاں پر سب سے پہلے ٹیپ سے پیلو کو لے پیلو کوری لگتے ہیں تو اکثر جو پیلو ہوتا ہے وہ ہمارا وائٹ کلر کا ہوتا ہے اور اس پر بہت ہی جلدی سے پیلو کی گندگی لگ جاتی ہے یا بہت ساری چیزیں جو ہے جب بھی ہم زیادہ ٹائم پیلو کو یوز کرتے ہیں تو بہت زیادہ ہمارا گندہ ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ گندہ ہو رکھا ہے اور اس طریقے سے پیلو کو ہمیں بار بار کیلئے نہیں کر پاتے ہیں تو اس لیے آپ اس سے کس طریقے سے چھٹ کر رہا پا سکتے ہیں تو یہاں بہت سکتے ہیں کوئی بھی جو آپ نے پیلو کوری یوز نہیں کرنا ہے ڈسکارڈ کر چکے ہیں تم وہ ہی پیلو کوری آپ نے اس طریقے سے پہلے پیلو پر لگا دینا ہے اور اس کے بعد آپ میچنگ کی بیچٹ کے ساتھ جو پیلو کوری لگانے والے ہیں وہی پھر اس کی اوپر آپ نے والا پیلو کوری لگا دینا ہے اس سے یوگا فرنس کی جو گند کی ہے وہ ہمارے نیچے والے وائٹ والے پیلو تک نہیں جانے والی ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس کو بار بار کلین کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور جو اس کا فیبرک ہوتا ہے جو اس کی کوٹن وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی جو ہے بہت اچھے سے نہیں کلین ہو پاتی ہے تو اس طریقے سے آپ ان چیزوں کو جو ہے ڈپس کو فولو کر کے اپنی بہت بڑی پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں کیونکہ پیلو کور کو دھونا ایزی کام نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی ان کو ہم ڈیلی ان کو کلین کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ چھوٹی چھوٹی ٹیپس کو فولو کر کے ان پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں تو جب بھی آپ نے پیلو کور دھونا ہے تو آپ اوپر کا دھولی دے گا نیچے کا دھولی دے گا ڈبل دھولی دے گا اور وہ وائٹ والے تک جو ہے گند کی نہیں جا پائے گی ہمارے ڈھکن کو لے کر کے اس طریقے کے کیپ ڈھکن ہمارے جو کنٹینر ہوتے ہیں ان کے پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کو ہم کس طریقے سے ریوز کریں تو چلیے آج اس کو ہم ریوز کرتے ہیں کیچن کے لیے بہت بڑے سا ٹول بنا کر کے تو یہاں پر میں نے ایک پرانی بوٹل کا کیپ لیا ہے اور اس کو یہاں پر فکس گیا ہے فیوک کیک کے ہیلپ سے تو اس طریقے سے آپ نے اس کیپ کو اس پر پیشٹ کر دینا ہے اور سینٹر میں پیشٹ کریے گا تو اس طریقے سے یہ ہمارا بہت اچھا سا کیچن کے لیے ایک ٹول بن کر کے ریڈی ہو جائے گا تو دیکھیں یہ پانس سے دس منٹ کے اندر ہی بہت اچھے سے فیکس ہو جائے گا اور یہ یوز کے لیے ریڈی ہو جائے گا تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر میں نے اس کو چپکا کر کے رکھ دیا تھا اور یہ اب ہمارا ریڈی ہو چکا ہے تو اب اس کا ہم یوز کرنے والے ہیں اکثر آپ نے دیکھو گیا کہ بچوں کے لیے اکثر جب بھی ہم فروٹ وغیرہ کٹ کرتے ہیں تو بچے ٹائم پر نہیں کھا پاتے ہیں یا ادھر سے ادھر بھی رکھے ہوتے ہیں تو ان کو ڈھکنے کے لیے کوئی بھی الگ سے ہمارے برتن یوز کرنا پڑتا ہے تو اس کی جگہ پر آپ اس کیپ کا اس ڈھککن کا یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو اپنی کچن میں ملٹیپل طریقوں سے یوز کر سکتے ہیں آپ اپنے اکورڈنگ سب کی اپنی نیڈ ہوتی ہے اپنی کچن میں تو اس طریقے سے آپ اس کو ملٹیپل طریقوں سے یوز کر سکتے ہیں نیکسٹ اپ ہے فرینڈز ہمارے سیزر کی دھارک کو سارپ کرنے کو لے کر کے فرینڈز اکثر آپ نے دیکھو گئے اس طریقے کی جو میڈیسن کے ریپر ہوتے وہ سب ہی کے گھر پر جرور پڑے رہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے جو ریپر ہیں ان کو بارک بارک کر کے اس سیزر کی ہیلپ سے کٹ کر دینا ہے اس سے جب فرینڈز اس طریقے سے آپ کٹ کرو گے تو آپ کی جو سیزر ہے وہ بہت اچھے سے سارپ ہو جائے گی تو اس کو آپ جو ہے یوز کریے گا اگر آپ کے پاس میں زیادہ ریپر ہیں تو آپ اس سے زیادہ ریپر بھی کٹ کریے گا اور اس کے بعد اپنے کسی بھی فیبرک پر کسی بھی جو ہے کارڈ بورٹ پر یوز کر کے دیکھئے گا بہت ہی کم سمیے میں بہت اچھے سے آپ کی سیزر جو ہے وہ سارپ ہو جائے گی تو یہاں پر دیکھیں میں نے اس طریقے سے یہ سبھی دوائی کے ریپر میں نے کٹ کیے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں یہاں پر میں کارڈ بورٹ کٹ کر رہی ہوں تو بہت ہی ایزی طریقے سے یہ کٹ ہو رہا ہے تو بہت اچھا سا طریقہ ہے آپ اس کو بھی ضرور ٹرائے کریے گا اگر آپ کی بھی سیزر کی دھار جو ہے وہ بلکل بھی اچھی نہیں چل رہی ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو گھر بیٹھے ہی یہ شارپ کر سکتے ہیں بلکل مارکٹ زینے کی ضرورت نہیں پڑے گی نیکسٹ پہ فرینڈز ہمارے برطنوں کو لے کر کے اکثر آپ نے دیکھو گا جب بھی ہمارا گیس سیلینڈر جو ہوتا ہے وہ جب بھی اینڈ ہونے کے لیے ہوتا ہے تو اکثر وہ برطن پر جو ہے کالی کالا پن چھوڑتا ہے یا پھر کبھی کبھی برطن ہمارے کچھ زیادہ ہی کالے ہونے لگتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی آپ نے کوئی بھی کچھ بنانا ہو تو اس برطن میں کوکر میں اس طریقے کی کڑھائی وغیرہ میں آپ نے ہلکا سا نمک ڈال کر کے اس کی تلی پر اور ہلکا سا پانی ڈال کر کے اس کو لگا دینا ہے پہلے گاؤں میں جب بھی کھانا بنتا تھا تو کچھ اس طریقے سے ہی برطن پر جو ہے تھوڑا سا گیلا کر کے راہ کو لگا دیا کرتے تھے تاکہ جو کالی سے وہ اوپر رہ جائے اور برطن کو زیادہ رگڑنے کی یا گھسنے کی ضرورت نہ پڑے اور اسی طریقے سے ہی دھول جائے تو جب بھی آپ اس طریقے سے لگاؤ گے تو جو آپ کا برطن کالا ہونے والا ہے وہ نہیں ہوں گا جب بھی آپ اس کو کلین کرو گے بہت اچھے سے کلین ہو جائے گا بہت ہی یوسفل سا ٹپس ہے آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریے گا نیکس ٹپ ہے فرینڈز ہمارے چاول کو لے کر کے چاول بھی اکثر ہمارے ٹائم ٹو ٹائم کو جو ہے کلین کرنا پڑتا ہے یا پھر یوں کہو تو بہت ہی کم سمیں میں ان میں جو ہی کیڑا لگ جاتا ہے اور کافی زیادہ گنڈار وغیرہ بھی اس میں ہو جاتی ہے تو ان کو کس طریقے سے ہم سیف رکھ سکتے ہیں لمبے سمیں کے لیے تو جب بھی ہمارے گھر پر چاول آتے ہیں اکثر جو ہے کٹا ہی آتا ہے یعنی کہ ٹین یا ٹونٹی کیزی کا بیگ ہی آتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو فیل کرتے ٹائم پر ایک تو یہ ٹائٹ آپ نے کنٹینر لینا ہے جس میں بھی آپ نے چاول رکھنے ہیں اور اس میں اس طریقے سے جو لال مرچ ہے وہ ساری والی آپ نے اس طریقے سے ڈال دینی ہے اور چاولوں میں مکس کر دینی ہے اسی ہوگا فرینڈز آپ کے چاولوں میں بلکل بھی کیڑا نہیں لگے گا اور نہ ہی بلکل یہ خراب ہونے والے ہیں لمبے سامنے تک آپ ان کو یوز کریے گا بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے آپ بہت اچھے سے ان کو یوز کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ نے ٹیپس کو فولو کرنا ہے اور اپنے چاولوں کو بہت اچھے سے آپ رکھ سکتے ہیں بلکل بھی ان میں کوئی بھی کیڑا یا کوئی بھی پروبلم بلکل نہیں آئے گی تو اس کو بھی آپ ضرور ٹرائی کریں گے اور ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں گے میری کوئنسی ٹپس آپ کو سب سے آدھا یوز پل لگی وہ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا نیکسٹی پہ فرینڈ ہمارے نیپسلین کی گولی اکسر اس کا یوز ہم کپڑے رکھنے کے لیے یا ٹوائلٹ وغیرہ کے لیے لیکن ٹوائلٹ میں آپ کس طریقے سے یوز کریں گا آپ نے کیا کرنا ہے ایک نیپسلین کی گولی لینے اور اس کو آپ نے لے کر کے اور جو آپ کا فلس ٹینک اس میں ڈال دینا ہے یہ دھیرے دھیرے کر کے اس میں میلٹ ہوتی رہے گی گلتی رہے گی پانی میں اور جو آپ کی ٹوائلٹ ہے جب بھی آپ فلس کرو گے تو وہ پانی جو ہے بہت اچھے سے کلین کر پائے گا آپ کی ٹوائلٹ کو آپ نے آپ کی ٹوائلٹ میں بلکل بھی بیٹی سمیل نہیں آئے گی تو اس طریقے سے آپ اس کو یوز کریں گا آپ ہفتے میں پندرہ دن میں اس میں ایک نیپسلین کی گولی ڈالتے رہیے گا جس سے کہ آپ کی ٹوائلٹ بہت زیادہ فریس رہے ہیں نیکس ٹپ ہے فرنس ہماری سویچ بورڈ کو لے کر کے فرنس سویچ بورڈ پر جو بندی کا یوز ہے وہ ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں فرنس اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جن گھروں میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو اکثر وہ ان سویچ بورڈ میں فنگر وگر آپ نے ڈال لیتے ہیں جو کی بہت زیادہ خطرے کا کام ہوتا ہے فرنس جو بھی سویچ بورڈ ہمارے نیچے کی سائیڈ لگے ہوتے ہیں تو ان میں اکثر یہ پروبلم دیکھنے کو ملتی ہے جن گھروں میں چھوٹے بچے ہوتے وہ اس پروبلم کو بہت ایزی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے بڑے سائز کی یہاں پر بندی لینے میرے پاس چھوٹے سائز کی ہے لیکن میں آپ کو یہاں پر بتا رہی ہوں اس طریقے سے آپ نے بندی لینے ہیں اور اس طریقے سے ان سویچ بورڈ میں اس طریقے سے آپ نے لگا دینا ہے تو فرنس بچے بلکل بھی اس میں فنگر نہیں ڈالیں گے اور بلکل بھی یہ جو ہے ہارم فل نہیں ہونے والا ہے سبھی کے گھر میں سویچ بورڈ ہوتے ہیں سبھی کے گھر میں چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں تو اکثر اس طریقے کی ٹپس کو فولو کرنا چاہیے تاکہ ہمارے بچے بھی سرکشت رہیں اور ہمارا جو گھر کا کام ہے وہ بھی ایزلی رہے تو کیسا لگا